ہماری 65 کی جنگ اداتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے خود اداتا صاحب اور یہ باتیں جرنلوں میں لکھی ہیں جو جرنل ہیں اس دمانے کے راستی بیک دیز ہو کوئی سبس چولے اللہ تر سفید داڑی شریف اللہ بابا ادھر گولا اندھا ہے پھڑ کے مس کر دیم پاکستان کے لیے جنگ اداتا صاحب آ سکتے ہیں نہ موسی رسالت کا مسئلہ اداتا صاحب ہی در نیڈے رہے گے آج ہم حضرت علی عجویری داتا رحمت اللہ علیہ کی روز مبارک پہ حاضر ہیں اور یہ وہ ہستی ہیں یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو انڈیا کے بلکہ فوجیوں نے جو ائر فورس کے تھے انہوں نے ڈی ڈی ون چینل میں خود آکے انٹریو میں کہا کہ ہم راوی کے پل کو توڑنے کے لیے بم پھینکتے تھے تو یہ دربار کی طرف سے کوئی بزرگ جو ہے نا وہ بم کو اٹھا لیتا تھا یعنی کہ اپنے جھولے میں اپنے جبے میں اٹھا لیتا تھا وہ بم کو نیچے نہیں گرنے دیتا تھا یہ ہماری اکیڈمی بلکل دریا کے کنارے پہ ہے دریا جہلم کے اس سے آلموسٹ ایک کلومیٹر بلکہ اس سے بھی کام نا اسی سائیڈ پہ دریا کی کسی صوفی بزرگ کا مزار ہے سلمان پارس کبھی وہ کہتے ہیں سلمان فارسی تھے وہ اور نبیل اسلام کے وہ جو صحابی اس طرح منصوب کرتے ہیں کوئی کچھ کرتا ہے کچھ کرتا ہے اب تھنڈے پڑ کے انہوں نے کہا نہیں وہ صحابی نہیں تابی تھے مشہور ہے یعنی اس کی کوئی اتھینٹیسٹی نہیں ہے ان کے بارے میں ایک تو ہماری پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے نائنٹین سکسٹی فائیب کی جنگ میں یہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا وہ پرانے پول کے اوپر آگئے اور اوپر سے انڈیا کے جہاز بم پھینکتے تھے تو وہ کیچ کر لیتے تھے اور یہ ایسا جھوٹ ہے جو ہر جگہ مشہور ہے آپ سیالکورٹ کے لوگوں سے پوچھیں نا تو وہاں پہ ایک مزار ہے امام علی الحاق کا کیوں دی ہے نا سیالکورٹ آلو ان کے بارے مشہور ہے کہ انہوں نے سیالکورٹ کا پول بچایا تھا اچھا ان کو بھی پتا ہے کہ پولی بچانے ہیں بندے مردے ہیں وہ نہیں کسی نے بچائے اچھا جی اسی طریقے سے لاہور دربار کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے راوی کا پول بچایا آپ کے لاہور میں سر صرف جیل ہونے مسئلہ نہیں تو اڈاوی مسئلہ ہے اور یہ ہر جگہ یعنی پورے ملک میں جان جا پول لیں نا ان پہ یعنی ان کی ڈیوٹیز ہیں یہ کہتے ہیں تو ان سے یہ پوچھیں کہ اللہ معافی دے جن بزرگوں کے بارے میں آپ کے دعوے تھے ان بزرگوں کے مسارات کے اوپر جب خودکش حملے شروع ہوئے ہیں دہشتگردوں کی طرف سے تو وہ بم تو ان سے کو نہیں پکڑے گئے ہیں اور مزار اڑا دی ہیں انہوں نے ایون شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا مزار بھی ڈیمیج ہوئے عراق کے اندر کتنے صحابہ کے مزارات شام کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں اور تو اور چھوڑ دیں خانہ کعبہ شریف بھی جزید کے دور کے اندر ڈیمیج ہوا تو یہ مطلب دنیا بقدر ایفٹ اللہ نے رکھی یہ اس طرح نہیں ہوتا یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا 65 والا واقعہ تو سنا سنایا ہے اس زمانے پہ اگر جیو اے آر وائے دنیا ٹی وی یا باقی چینلز ہوتے نا تو یہ واقعہ بھی نہ مشہور ہوتا ٹھیک ہو گیا اب یہ واقعات اس لیے مشہور ہو گئے ہیں کہ اس زمانے میں کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا تو جھوٹ بچا دیں بارل ایک واقعہ جس کی بنیاد کے اوپر میں ان سارے واقعات کو وائلیٹ کر سکتا ہوں وہ 1992 کے سلاب کا واقعہ ہے 1992 میں میری عمر 15 سال تھی میں میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا اور ہم گرمیوں کی چھوٹیوں میں اسی مزار کے اوپر جمعے والے دن جایا کرتے تھے صبح تربوز لیے دریاں میں پھینکے تھنڈے کر کے کھاتے تھے مزار پر صفائش فائی کرتے تھے اور سارے کام کرتے تھے یہ اچھا اس امید میں کہ مارے اوپر کوئی برا وقت آیا تو مارے کام آئیں گے لیکن ہوا یہ کہ جب ان پر برا وقت آیا یعنی مزار کے اندر کیچڑ گوز گیا 1992 میں تو سر اس خادم نے اس مزار کی کیچڑ صاف کی ہوئی ہے اپنے آتھوں سے پورا جیلم کیا پوری دنیا کے بریلوی مل کے بھی قرآن پہ علف دینا کہ یہاں پہ پانی نہیں گیا تھا تو میں کیسے مانوں میں نے تو اس مزار کی بریلوی ہوتے ہوئے کیچڑ کی سوائی کی ہوئی ہے اور یہاں تک سوائی ہوئی ہے کہ تقریباً آٹھ مہینے تک مزار کے اندر والا جو پورشن تھا اس میں چار چار فٹ تک نشان بھی رہا ہے جب تک کہ کسی بندے نے ڈسٹیمپر نہیں نیا کروا دیا کیچڑ جب آپ یعنی چار فٹ بھرا ہوا ہو کیچڑ ظاہرہ اتنا بڑا سلاب آیا تھا منگلہ ڈیم کھول دیا تھا انہوں نے چار چار فٹ پانی اگر دو تین دن کھڑا رہے کسی جگہ پہ پھر جا کے وہ اپنا کیچڑ بھی چھوڑ جاتا ہے وہ کیچڑ تو ہم نے صاف کر دیا لیکن دیوار کے اوپر ڈسٹیمپر پر نشانات تھے وہ نشانات پانچ چھ مہینے تک رہے ہیں جب تک کہ نیٹ ڈسٹیمپر نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا یہ سارے ہم نے صفائی کی تھی جب بارش یعنی وہ سلاب کا پانی اترا تھا اس کے باوجود جیلم میں لاکھوں بریلوی ہمارے بھائی وہ یہ کہیں گے کہ جی دربار میں پانی داخل نہیں ہوا تھا تو جیسے یہ جھوٹ ہے نا اس طرح وہ بھی جھوٹ ہے یہ جھوٹ تو ہم نے پکڑ لیا ہے اس زمانے میں ہم ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے دن ایک لیپ پا آ جاندہ کہ پائے جی اتھے تھے سی سی ٹی وی کیمرے لگے سن کیدھر ہے یہ بات اس سب کے سب جھوٹ ہے ہمارے چار ملک ان کافروں کی سازش کی وجہ سے تباہ و برواد ہو گئے ہیں عراق شام افغانستان اور پاکستان بھی یمن ہے فلسطین ہے کئی ہیں تو سر یہ بزرگ میں آپ کو اس پر بتاؤں ہمارے ملے میں ایک بھائی ہے اوکے توڑے ملے دار جو جی وہ عراق ہوتے تھے بڑے بزرگوں کے ماننے والے تو وہ مجھے خود سنا رہے ہیں کہتے ہیں جب یہ وار شروع ہوئی نا تو وہاں کتنے مزارات ڈیمیج ہو گئے اور ان بزرگوں کے مزارات ڈیمیج ہوئے بمباری کے دوران تو کہتے ہیں ہم پاکستان میں بیٹھ کے ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں یہ تو ادھر اپنے مزار نہیں بچا سکتے ہیں انہوں نے پاکستان ہماری کیا مدد کرنی ہے اس چیز نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ توحید کے منج کے اوپر آگئے اب کسی کو اگر بات سمجھ آنی ہے تو اتنی بھی آ جانی ہے یہ وہی ہے نا سننسائی کے اندر عدیس موجود ہے اکرمہ ابن ابی جہل فتح مکہ کے موقع پہ جب بھاگ گیا سمندر میں گیا طفان آیا تو سب اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے ان کا نبیل اسلام تو ہی کہتے تھے اور ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں ان کا اب بتو ان کا بت نہیں در کام آتے سار اتنی اللہ ہی کام ماندہ ہے تو انہوں نے کہا اللہ مجھے ایک بار زندگی دے دینا تو میں نبیل اسلام کے مبارک ہاتھوں میں آت دے کہ مسلمان ہو جگا اور وہ مسلمان ہوئے اور جنگِ یرموک میں وہ شہید ہوئے اکرمہ ابن ابی جہل باپ جو ہے وہ فیرون ہے اس امت کا اور بیٹا جو ہے وہ صحابی ہے اکرمہ ابن ابی جہل تو یہ باتیں جب کلیک اس زمانے میں کسی کو کرتی تھی نا تو مسلمان ہو جاتا تھا اس زمانے میں بگر کسی کریں گی وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے گا لیکن جس کو کلیک نہیں ہوں گی اس کو ہم گھوٹ کے تو کوئی اسلام اس کے اسلام کا صحیح منج نہیں داخل کر سکتے میں مسلمان ان کو سمجھتا ہوں انہیں ڈی ٹریکٹ ہیں حالانکہ یہ ما شاء اللہ سب کو فتوہ لگانے کے اوپر شہر ہوتے ہیں میں کسی پہ فتوہ نہیں لگاتا ہوں میں کہتا ہوں مسلمان بھائی ہیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں بزرگانے دین نے انڈیا کے بموں کو قبر سے نکل کر کیچ کیا تھا اور انیس سو اکتر میں یہ بابے کہیں بھی نظر نہیں آئے اس کے مطلق تھوڑا سا آگا کرتا اکتر میں ان کا انڈیا والوں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا تھا تو وہ شاید نراض تھے اس وجہ سے سب کہانی ہیں میرے بھائی آپ نے دیکھا نہیں مزارات کے اوپر کس طریقے سے دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہم کنڈیم کرتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ لوگ پریس کرب کے باہر اتجاج کرتے رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی مزارات کی فازت کی ذمہ داری گورنمنٹ لے تو کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی فازت کی ذمہ داری لیتے تھے اب اولیاء اللہ کی فازت آپ کروا رہے ہیں تو یہ میرے حلق کافی آپ کے لیے اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ بم کیچ کر سکے ان کے اپنے مزارات پہ جب پھاڑ کے چلے گئے اور اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کعبے میں بھی کرین گری تھی بڑے خوش ہیں اس دن سے یہ سر کعبے والے نے تو کہیں کہا ہی نہیں ہوا کہ میں نے کرین کیچ کروانی ہے ابراہ کا ایک لشکر ایک دفعہ ہی ہوا ہے برباد کعبے والے نے تو اپنے پیغمبر کو خود یہ بات بتائی ہے کہ بتا دو امت کو بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے کہ قربے قیامت میں ایک کالا حبشی پتری ٹانگوں والا کعبے کی اینڈ سے اینڈ بجا دے گا یزید کے دور میں کعبے کی توہین ہوئی حجاج ابن جوسف کے دور میں ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے کعبے کو توڑا گیا تو اللہ تعالیٰ نے افادت دنیا بقدر ایفٹ ہے ایک آت دفعہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے بعد میں آپ نے خود اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے